بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو گرامر کی اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے افعال کے اقسام بالحاظ فائل فیل معروف اور فیل مجہول کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیل کی جیسے کہ ہم فیل کی تعریف پہلے پڑ چکے ہیں کہ فیل وہ لفظ ہے جس میں کچھ کرنے یا کچھ ہونے کا پتہ چلتا ہے اور اردو میں یہ جملے کے آخر میں آتا ہے فیل معروف کیا ہے جس فیل یا فائل کے مطلق معلوم ہو کہ کس نے کیا یا کس سے ہوا اس کو فیل معروف کہتے ہیں اور معروف کا مہنی ہے جانا پہچانا تو معروف کے فیل کام کو کہتے ہیں اور معروف کیا ہے جانا پہچانا یعنی کہ وہ فیل یا فائل فیل یا فائل کے مطلق معلوم ہو جس فیل یا فائل کے مطلق معلوم ہو کہ کس نے کیا یا کس سے ہوا تو اسے ہم فیل معروف کہیں گے مثال کے طور پر ہم نے سبق پڑھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ سبق پڑھنے والے ہم تھے اور یہاں فعل معروف کی خیصیت سے آیا ہے آگے فعل مجہول تو جس جملے میں کسی فائل کا ذکر موجود نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں اور مجہول کے معنی ناملوم یا غیر معلوم کے ہیں تو مجہول جیسے معروف کے معنی جاننا پہچانا کے ہیں اور مجہول کے معنی جو ہیں وہ ناملوم اور غیر معلوم ہیں تو جس جملے میں فائل کا ذکر موجود نہ ہو تو اسے ہم فعل مجہول کہتے ہیں اور اس طرح فعل مجہول کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فعل جس کا فائل جو ہے وہ معلوم نہ ہو مثلا سبق پڑھا گیا اور اس مزال میں یہ معلوم نہیں کہ سبق کس نے پڑھا یعنی فائل کا ذکر موجود نہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے فعل مجہول تو فعل معروف کی کیا پہچان ہے عام طور پر فعل معروف کی پہچان حرف ربط نے نے سے ہوتی ہے مثلا حامد نے ہاتھ لکھا اکبر نے کتاب پڑھی اس نے رو ٹی وی دیکھا تو جو نے ہے وہ حرف ربط جو ہے جو جملو کو جوڑتا ہے تو اس کی پہچان جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے دیگری مسائلوں میں سے نے سے پتا چلتا ہے کہ لکھنا پڑھنا دیکھنا فعل معروف ہیں اور بعض فعل معروف نے کے بغیر بھی آتے ہیں مثلا میں نے بزار سے سمان لائیا وہ سام دیکھ کر گبرا گیا ان جملو میں فائل معلوم ہے اس لیے یہ دونوں یعنی لانا اور گبرانا فعل معروف ہیں فعل مجہول بنانے کا طریقہ فعل معروف میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے مجہول جو ہے وہ بنایا جاتا ہے مثلا کھایا کھایا گیا فعل معروف کھایا ہے اور کھایا گیا جو ہے وہ فعل معروف پیا پیا گیا لکھا لکھا گیا یعنی کہ گیا کا اضافہ کر کے ہم اسے فعل معروف کو فعل مجہول جو ہے وہ اس میں تبدیل کر دیں گے اب فعل کا تعلق ماضی کے علاوہ حال اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے اور اور حال اور مستقبل حوالے سے فیل مجہول بنانے کی پہچان یہ ہوگی حال کے حوالے سے کہ فیل معروف کھایا جاتا ہے فیل مجہول بن جائے گا معروف پیا ہے تو پیا جاتا ہے لکھا ہے تو لکھا جاتا ہے مستقبل کے حوالے سے فیل معروف کھایا ہے تو کھایا جائے گا پیا ہے تو پیا جائے گا لکھا ہے تو لکھا جائے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسندہ آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ